میرا نام ڈاکٹر زیاودین افریدی ہے میں کنسرٹی سنجان اور اسیسٹرن پروپیسور ہیبر ٹیجنگ ہاسپیٹر اور خیبر میڈکل کالیج پر شاہد میں میں ایک بات پتاتا چلوں کہ میں پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا بہت بھی زبردست حانی رہا ہوں میں تبدیلی کا حانی رہا ہوں اور تبدیلی کی خاطر میں نے تقریباً دو ہزار گیارہ بارہ سے میں باقاعدہ ان کیلئی کمپین کرتا رہا ہوں اور بیگراؤنڈ میں رہ کے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے جنئرز کو اپنے سینئرز کو اپنے گاؤں میں آگے پیچھے سب کو میں کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ عمران خان شاید تبدیلی لے آئے گا تو ہمیں اس کی تبدیلی کا ساتھ دینا چاہیے میرے فیس بک کے پرانے پیجز آپ دیکھ لیں دوہزار بارہ تیرہ چودہ پندرہ تک میں کافی ان کی تعریفیں اور ان کی توسی کیلئی کی جو شروع میں ان کی اقدامات شروع ہوئے تو ہمیں بہت امید ہو چلی تھی میں خود باہر کے مرک میں چلا گیا تھا مایوس ہو کہ جب مجھے پتہ چلا کہ عمران خان کی تبدیلی کامیاب ہونے جا رہی ہے تو میں اب واپس آگیا بہت بڑی اعلی نوکری اور بہت اعلی طرح خاص چھوڑ کرنا واپس آئے لیکن جب یہاں پر میں آیا پھر بھی میں نے اپنی مقدور کوشش کی ہے کہ میں اپنی اپنا حصہ ڈال سکھوں میں نے پچھلی حکومت میں شہرام خان ترکی ہیلتھ منسٹر تھے عابد مجید صاحب ہیلتھ شیکریٹری تھے اور باقی جو عرباب اختیار تھے میرے کافی جانے والے پی ٹی آئی کی یوٹیوب ہوں نے پچھلی میں بھی تھے اور اس میں بھی ہیں میں نے اپنی برپور کوشش کیا کہ میں ان کے ساتھ میں اپنے سب ڈاکٹر بھائیوں کا بہنوں کا جونئرز کا سینئرز کا بائی ڈی اے پی ڈی اے اور ہمارے سینئر کنسلٹنٹس ہیں نہ صرف خیبر بختلخا کے ڈاکٹر بلکہ پورے پیارے ملک پاکستان کے سب عزیز اور محترم ڈاکٹر صاحبان کا انتہائی تہہ دل سے مشکور ہو جنہوں نے میرے ساتھ یک جہتی اور خیر سگالی کے پیغامات دی ہیں اور منوجب برپور تعاون کا یقین دلایا اس کے علاوہ بہت سے معززین بہت سے معزز سیاستان اور پرلیمنٹیرینز میرے پاس فردن فردن آئے اور انہوں نے مجھے اپنی حمایت کا یقین دلایا جن میں سے بلخصوصی طور پر میں جن لوگوں کا شکریہ دا کروں گا ان میں اکرم خان دورانی صاحب ہیں میڈم نگت اور اگزئی ہیں سردار بابک صاحب ہیں خوشدل خان صاحب ہیں احمل ولی خان صاحب ہیں انائیت اللہ خان صاحب ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں اور امیر جماعت اسلامی جناب سراج علق صاحب کبھی میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے فون کر کے بلخصوص میری عیادت کی اور مجھے اپنی پرپور تعاون کا اور پرمینداد کا یقین دلایا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس عوام کیلئے اس ڈاکٹر برادری کی عزت کی خاطر کر رہے ہیں عوام کوئی بہترین صحت کا نظام دینا ہمارا بھی نسبلین ہے لیکن ہم پر اگر فیصلے مسلط کیے گئے آئی ایم ایف کے کہنے پر اور ہمارے ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی اور ہمارے ساتھ ایک ایسا کلوار کھلنے کی کوشش کی گئی ہے جس کا کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ ہیلت ریفارمز ایکٹ کیا ہے جتنا لوگ ایٹم بم کو سیکریٹ رکھتے ہیں اتنا ہی انہوں نے اس ایکٹ کو سیکریٹ رکھا ہوا اور میں لوگوں سے فردن فردن چیف سیکریٹری سے ملا ہوں ہیلت سیکریٹری سے ملا ہوں آشام نام اللہ کے دفتر میں پرسوں میں نے ساڑھے چار گھنٹے گزارے ہیں اور انہوں نے مجھے ٹائم نہیں لیا ہیلت سیکریٹری کے ساتھ نہ ملا ہوں اور باقی بھی کافی میرے دوست ہیں جانے والے ہیں اپنے ذاتی تعلق پر نہ سب لوگوں سے ملا ہوں لیکن کسی کو کچھ نہیں معلوم نہ ہمارے ساتھ کسی نے تعاون کیا باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ درنے والے دن وعدہ کیا تھا کہ ہم کمیٹی بنائیں گے پارلیمانی کمیٹی بنیں گی میں مشکور ہوں اپوزیشن کا خیبر پختنخواہ اسمبلی کی اپوزیشن تمام پارٹیوں کا تمام پارٹیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں باہد لوگ یہ ہے اور حکومت کی ایوانوں میں کوئی کسی کے کان پر جو نہیں رنگ رہی ہے میرے اپنے ذاتی دوست اس حکومت میں ابھی تک انہوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا ڈاکٹر نیکدار جو اس وقت واقعے میں بھی تکل ہشام جب میرے زدکوب کر رہا تھا یہ اس وقت کھڑا تماشا دیکھتا رہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے فوراں بھاگ گیا کس نے اس کی شکل نہیں نہیں کیا ہمارے ساتھ سارے سی سی ٹی وی کی فوٹیجز محفوظ ہیں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں میں حقیق حاضر کر رہا ہوں اور میرا ایمان بھی نہیں اینڈگمگایا اور میری حمد بھی قائم ہے مجھے میرے والد کی طرف سے میرے خاندان کی طرف سے میرے دوست احباب کی طرف سے اور ہر جگہ سے مجھے برپور تعاون اور اس کی یقین نہانی کرائی گئی ہے اور مجھے یہ یقین دلائی گیا کہ میں حق پر کڑا رہوں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے اور میرا پیغام امران خان صاحب کو بھی امران خان صاحب بس کرے ان ریلو پٹو کو ہمارے سر سے ہٹائے خدا کا خوف کرے ہم نے آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تک کہ آپ ہمارے ساتھ ان ریلو پٹو کے ہاں تو ہمارے ساتھ کھلوار کرے مہربانی کریں اپنے برکی کو پارسل کریں واپس امریکہ وہ ستر سال کا بوڑا ہے میں اس کی مزید ہم اس کی بیستی نہیں کرنا چاہتے ہم نے صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا تھا ایک بے ضرر طریقے سے وہ ہم نے ریکارڈ کروا دیا اور ہم آئندہ بھی حق کی خاطر کڑے رہیں گے ہم کو جھکانا دبانا یا خریدنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کوشش کر کے عزمات کے دیکھ لو انشاءاللہ آپ کو مایوسی ہوگی